ساؤت پٹسپرگ امریکی ریاست ٹینسی میں ٹینسی دریا اور میرین کاؤنٹی کے پہاڑوں کے درمیان واقعے ایک چھوٹا سا قسپہ ہے جہاں کی آبادی تین ہزار سے کچھ ہی زیادہ ہے یہ علاقہ اپنے لوہے کے کارخانے لوج کیسٹ آئرن کی بجا سے مشہور ہے جو امریکہ میں لوہے کے برطن تیار کرنے والا آخری کارخانہ بھی ہے باب کیلر مین اس کارخانے کے چیف ایجزیکیٹیف آفسر ہیں ہم روزانہ تقریباً لوہے کے چھتی سازار کلو گرام تک کے برطن بناتے ہیں ہمارے پاس لوہے کے برطنوں کی شکل میں ڈھالنے والے دو بڑی یونٹس ہیں ہر یونٹ ایک گھنٹے میں چار سو لوہے کے برطن بناتا ہے ہم دس دس گھنٹے کی دو دو شفٹس میں کام کرتے ہیں لوہے کے برطنوں کا یہ خاندانی کاروبار گزشتہ ایک صدی میں چار نسلوں نے ایک دوسرے کو منتقل کیا ہے ماضی میں امریکہ میں اس نوعیت کے بہت سے کارخانے موجود تھے لیکن گزرتے وقت کے ساتھ بند ہوتے گئے کیلرمن کے مطابق ان کی کمپنی کی کامیابی کاراز وقت کے ساتھ جدید اور نئی ٹیکنالوجی کا استعمال ہے ہم ہر سال جدید ٹیکنالوجی کے حصول پر سرمایہ کاری کرتے ہیں اگر ہم نے گزرتے سالوں میں ایسا نہ کیا ہوتا تو بہت عرصہ پہلے ہمارا کاروبار ختم ہو چکا ہوتا لوج کمپی نے گزشتہ سالوں میں بہت سے نئے اور جدید رجھانات بھی مطارف کرائے برتنوں کے پیندے میں پہلے سے تیل کی بھرائی ایک ایسی ہی جدت ہے جسے بہت مقبولیت حاصل ہوئی پانچ سالوں میں ہم نے اپنے تمام برتنوں میں یہی انداز مطارف کرائے لوج نے گزشتہ سالوں میں لوہے کے بہترین برتن بنانے کا اپنا الگ اور منفرد طریقہ ایجاد کیا ہے لیری ریڈو یہاں برتنوں کی تیاری کی تکنیقی پہلوں کے انچارج ہیں ہمارے پاس برتنوں کا معیار جانچنے کے لیے ایک آلہ سپیکٹرومیٹر ہے جس سے پینٹالیس سیکنڈ میں ہمیں ایک برتن کے مختلف اناثر کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو جاتی ہیں برتنوں کا معیار برقرار رکھنے کے لیے یہاں کارکنوں کی رائے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اس کارکانے میں کوئی دی کارکن دورانے کام اگر کسی برتن کی بناوٹ سے مطمئن نہیں تو اسے نکال کر پھینک سکتا ہے لیکن جدید ٹیکنالوجی اور تکنیکی مہارت لوہے کے برتنوں کا رواج واپس آنے کی پوری کہانی نہیں سناتی ایک قریبی علاقے نیشول کے ایک ہوتل کے سینئر شیف ٹائلر براؤن امریکہ کی جنوبی ریاستوں کے زیادہ چکنائے والے روائیتی کھانوں کی تیاری کے لیے لوہے کے برتن استعمال کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کھانوں کی دوبارہ مقبولیت لوہے کے برتنوں کا رواج عام ہونے کی وجہ ہے امریکہ کے جنوبی علاقوں کی ثقافت مقبول ہے لوگین علاقوں کے لوگوں کی طرح گپ شپ لگانا اور زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں اور اس کا بہتر طریقہ کھانے کے روائیتی انداز کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے لوہے کے برتن بنانے کی یہ کمپنی اپنی کامیابی جاری رکھنے کے لیے عالمی سطح پر بھی اپنے آپ کو متعارف کرانے کے لیے اقتامات اٹھا رہی ہے اور اب اس کے تیار کردہ برتن جاپان روس اور فلپائن میں بھی دستیاب ہیں